امران خان کی گرفتاری پر ملک بھر میں فوری رد عمل دے لے کا فیصلہ کسی صورت امپورٹڈ حکومت کے سامنے نہیں جھکیں گے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اندرونی کہانی سامنے آ گئی ذرائع کے مطابق اس لازم میں امران خان نے کہا حکومت نے مجھے گرفتار کرنے کا پلان بنایا ہے اطلاع ملی ہے اسلام آباد میں ہی گرفتار کیا جائے گا ملک بھر میں یوت ونگز کو متحرک کر دیا کیا ملک بھر میں بجلی بہران نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ چھارہ گھنٹے تک پہنچ گیا کاروبار ٹھپ شدید گرمی میں پنجاب میں بھی بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بندش سے عوام کا جینا محال بلوچستان میں بھی بارہ گھنٹے سے زائر لوڈ شیڈنگ پانی کی بھی قلت ہو گئی آج سے لوڈ شیڈنگ سارے تین گھنٹے پر آ جائے گی شاہد قاکان عباسی کی بے حال عوام کو تسل لیا تحریک انصاف نے جو اعلان جی کے نئے معاہدے کیے وہ لیگی حکومت سے 31 فیصد سستے تھے ان معاہدوں سے پاکستان کو اگلے دس سال میں تین ارب ڈالر کی بچت ہوتی یہ نا اہل حکومت صرف مفروضوں پر چلتی ہے سابق وزیر طمانائی عمر ایوب کی تنقید کہا امپورٹٹ حکومت دجلی گھروں کو پیسے نہیں دے رہی اس لیے عوام کو لوڈ شیڈنگ کا عذاب چھیلنا پڑ رہا ہے حکومت کی ناقص معاشی پالیسیز ملکی معیشت پر بھاری ڈالر ایک بار پھر ڈبل سینچری کر گیا انٹر بینک میں دو روپے چودہ پیسے مہنگا ہو کر دو سو روپے چھے پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر ڈھائی روپے مہنگا دو سو ایک روپے پر پہنچ گیا مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال دیا پاکستان معاشی بہران سے نکل آیا ہے مفتا اسماعیل کا دعویٰ امپورٹٹ حکومت امپورٹٹ اشیا پر پابندی برقرار نہ رکھ سکی مریم نواز کی فرمائش پر وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے مخصوص امپورٹٹ اشیا سے پابندی ہٹالی خاتون صحافی نے کتوں کی امپورٹٹ اشیا سے پابندی ہٹانے کا ٹویٹ کیا تھا جسے مریم نواز نے ری ٹویٹ کیا وعدے وفا نہ ہوئے ایمکیو ایم کو سندھ میں تحال کچھ نہ ملا دونوں پاٹیز کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار ذرائع کے مطابق ایمکیو ایم نے بلدیات صحت تعلیم لیبر ٹرانسپورٹ کی وزارت پانگ لی پی پی کا بلدیات صحت تعلیم اور ٹرانسپورٹ کی وزارت دینے سے انکار پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کے درمیان آج پھر بیٹھک لگے گی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی سیاسوی اور موشی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی وفاقی بجھر کی تیاری اور مہنگائی پر بھی بات ہوگی الیکشن کمیشن کی سالانہ ریپورٹ دوہزار اکیز بھی کابینہ میں پیش کی جائے گی اسلام آباد میں پری بجھر بزنس کانفرنس آج ہوگی وزیراعظم بطور مہمانے خصوصی شرکت کریں گے بی جے پی رانواؤں کے غصہ خانہ بیانات پر بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی توہین آمیز بیانات پر پاکستان کا شرید احتجاج ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں غصہ خانہ بیانات سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی عالمی برادری سے بھارت نے بھرتے اسلاموفوبیا کا نوٹس لے لے کا مطالبہ مصلحہ فاج کی بھی بھارتی حکام کے غصہ خانہ ریمارکس کی شدید مظمت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بروریت جاری قابل فوج کی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی زرہ کفارہ میں سرچ آپریشن کی آر میں دو اور کشپیری نوجوانوں کو شہید کر دیا مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ ساویس بند اور برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن نے اعتماد کا ووٹ جیت لیا ایوان میں بوریس جانسن کے حق میں دو سو گیارہ اور مخالفت میں ایک سو اٹالیس ووٹ سٹا لے گئے تحریک عدم اعتماد کے لیے ایک سو اسی ووٹ درکار تھے لوگ ڈاؤن کے دوران پارٹیز کے حوالے سے بوریس جانسن کو تنقید کا سامنا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے